بسم اللہ الرحمن الرحیم دس ایسا ہے فارٹینہ ویڈیو چوبہ ویڈیو ہے کینگ لیئر کا لیئر حیونگ بائی سم چانس اسکیپ فرم در گارڈینز وچھ دا گوڑ آل آف کینٹ ہیڈ پوٹ آور ہیم تیگ کیر آف ہیم انہی لونیسی لیئر کسی طریقے سے ان حفاظتی دستے سے باگ گیا تھا جو کینٹ کے نواب نے اس کی پاگلپن یا دیوانگی کے دوران ان کی حفاظت پر معمور کیا تھا یہ جب باگ گیا تو کارڈیلیا کے جو دستے تھے حفاظتی دستے یا اس کے جو لوگ تھے فوج تھی ان میں سے کسی نے اس کو پایا یہ بادشاہ ڈاور کے قریب بہت قابل رحم حالت میں پر رہا تھا کیتوں میں سٹارک میڈ سٹارک میڈ بلکل پاگل تھا اور اپنے سر پہ ایک تاج رکھا تھا اور بہت بلند آواز میں گا رہا تھا یہ تاج سٹرا سے بنا تھا چھوٹے چھوٹے تنکوں سے بنا تھا نیٹلز اور کچھ اور جنگلی جاڑیوں سے بنا تھا جو اس نے فصل کی کیتوں سے چونے تھے جو بہت زیادہ خواہش رکھتی تھی کہ اپنے والد صاحب کو دیکھیں اس کو یہ زور دیا گیا کہ وہ یہ ملاقات نہ کریں جب تک کہ نینج سے اور جاڑی بوٹوں کے آپریشن سے ان کی طریقہ کار سے جو ڈاکٹر لوگ اس بادشاہ کو دے رہے تھے اس وقت تک کہ وہ بہت اچھی حالت تک واپس نہ لائے جائے کارڈیلیا کو ڈاکٹروں نے منع کیا ملاقات سے ان ماہر ڈاکٹروں کی مدد سے جس سے کارڈیلیا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنا سارا سونا اور دورات دیں گی اس بزرگ بادشاہ کی صحتیابی کیلئے لیر بہت جلد اس حالت میں آ گیا کہ وہ اپنی بیٹی سے ملاقات کرتے ہیں یہ بہت نازک منظر تھا بیٹی اور باپ کی ملاقات کا کہ یہ بزرگ بولا جو بادشاہ تھا اس کی خوشی کی جو کوشش کر رہا تھا جب وہ ایک دفعہ پھر اپنی پیاری بچی کو دیکھ رہا تھا وہ سٹرگل کس چیز کی تھی وہ کوشش ایک طرف سے خوشی کی تھی دوسری طرف اس شرمندگی کی بھی تھی ریسیونگ سج فیلیل کرنیس جو اولاد کی مہربانی سے جو اس سے ملی تھی whom he had cast out اور جس سے اس نے انکار کیا تھا for so small a fault in his displeasure اپنی ناخوشی میں اس چھوٹی سے غلطی پر اس نے اپنی اس بیٹی کی اس مہربانی کو ددکار آتا both these patients struggling with the remains of his melody اور یہ دونوں patients جذبات جوتے وہ اس melody اس دکھ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے مطلب یہ دونوں ساتھ ساتھ تھے which in his half-crazed brain sometimes made him that he scared remembered where he was یعنی نیم پاگل پن حالت میں وہ کبھی کبار اپنے آپ کو یہ مشکل پاتا تھا کہ وہ یہ یاد کرے کہ وہ کہاں پر ہے or who it was that so kindly kissed him and spoke to him یا وہ کون تھی جو اس سے اتنی مہربانی کے ساتھ بولی اور اس کا بوسہ لیا and then he would beg he would beg the standards by not to laugh at him اور پھر جو اس کے ساتھ لوگ کڑے ہوتے تھے ان سے وہ کہتا تھا کہ اس پہ نہ ہنسے if he were mistaken in thinking this lady to be his daughter Cordelia اگر اس کو غلطی ہو جائے کہ یہ لڑکی اس کی بیٹی Cordelia ہے تو اس پہ نہ ہنسا جائے and then to see him fall on his knees to beg pardon of his child اور پھر یہ دیکھنے کی لئے کہ وہ اپنے گھٹوں کے بل نیچے ہو گیا اور اپنے بیٹی سے اس نے معافی مانگی and she a good lady needing all the while to ask a blessing of him اور وہ فوراں گھٹوں کے بل جھکی اور اس سے blessing اس سے دعا کی درخواست کی and telling him that it did not become him to kneel اور اسے بتایا کہ وہ اپنے گھٹوں کے بل نہ آئے but it was her duty بلکہ یہ اس کی duty ہے فرد ہے for she was his child کیونکہ وہ اس کی بچی ہے his true and very child اس کی سچی بیٹی اور حقیقی بیٹی بیٹی Cordelia and she kissed him اور اس نے اس کا بوسہ لیا as she said to kiss away all her sister's unkindness and said اور اس نے کہا کہ اس کی بہن کی جتنی بھی kiss the unkindness کی اس کو بول جاؤ and said اور کہا that they might be ashamed of themselves to turn their old king father with his white beard out into the cold air اور یہ بھی کہا کہ وہ دونوں بہنیں جتے وہ اپنی اس کام پر بہت شرمندہ ہوں گی کہ انہوں نے اپنے بوڑے والد کو سفید داڑی والے والد کو اس سخت سردی میں باہر نکالا when her enemy dog though it had bit her as she prettyly expressed it should have stayed by her fire such a night as there جبکہ اس کا جو دشمن کا کتہ ہے وہ اس وقت اگرچہ اس نے وہ کاٹا بھی ہے وہ اس وقت اس کی آگ کے قریب اس رات کے وقت بیٹا ہوگا and warmed himself اور اپنے آپ کو گرماتا ہوگا اب یہ enemies dog اس کی دشمن کا کتہ یہ شاید کسی چیز کی طرح اشارہ ہو and she told her father اور پھر اس نے اپنے والد سے کہا how she had come from France with a with a service with a purpose to bring him assistance کہ وہ فرانس سے کس طرح آئی کہ اس کا مدد کریں and he said or اس نے کہا that she must forget and forgive for he was old and foolish کیونکہ وہ اس کو بھول جائیں اور اس کو ماف کریں کیونکہ وہ بولا تھا اور بے وقوف تھا and did not know what he did اور اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے but that to be sure she had great cause not to love him had none یعنی اس کے پاس ایک سے وجہ تھی کہ وہ اس طرح کیوں بات نہیں کرتی تھی محبت کی جس طرح ان کی بہنوں نہیں کی جبکہ ان کے ساتھ وہ وجہ نہیں تھی یعنی محبت کرنے والی وجہ نہیں تھی and kardelia said that she had no cause no more than their had اور پھر kardelia نے جواب یا کہ کوئی وجہ نہیں تھی no more than their had ان سے زیادہ اس کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی مطلب یہ کہ ان کے پاس اگر کوئی وجہ تھی تو وہ ہوں گی میرے پاس کوئی وجہ نہیں تھی میں صرف تمہارے ساتھ محبت کرتی تھی اور وہ وجہ کیا تھی وہ لالچ تھی اس کے ساتھ ہم 14 ویڈیو کی اختتام کوئے گئے مزید 15 ویڈیو میں